ہمارے ادارے ہیں وہ ہمارے ادارے ہیں ہم اگر ہمیں فخر ہے پاکستانی قوم کو تو اپنی فوج کی وجہ سے فخر ہے ہم دنیا میں سر بلند کرتے ہیں تو اپنی فوج کی وجہ سے کہ ہماری فوج بہادر فوج ہے تو فوج کے پیچھے اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو ہمارا ملک کمزور ہوگا ہم فوج کو نقصان دے گو تو ہمارا دیکھا ہے اس نے انڈیا نے کتنی خوشیاں منائی ہیں تو یہ ملک ہمارا ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے تو ہم فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں سر آپ کو لگتا کہ کہیں انڈیا ہمارے بارے میں سوچتا ہوگا کیا ہمارے بارے میں کچھ بھی چاہے اچھا سوچتا ہے چاہے برا سوچتا ہوگا اچھا تو کبھی سوچا ہی نہیں نا کبھی سوچے گا اس نے تو ہمیشہ برا سوچنا ہے آپ اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا سوچتا ہی نہیں ہے کیوں وہ ہمارا دشمن ہے ازلی دشمن ہے اس نے کوئی موقع وہ تو اس وقت بھی چاہ رہا تھا کہ یہ تو کتر کا واقعہ ہونے والا ہے یہ کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اب وہ کتر کا جو واقعہ ہوا ہے وہ دوبارہ ہو جائے یہ کیا کہہ رہے تھے آپ کیا کہہ رہے ہیں ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے کبھی وہ سوچ نہیں سکتا کیونکہ ہماری علایتگی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ کوئی خاص ایک زمین کا ٹکڑا لینے کے لیے نہیں ہوئی تھی کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کا لینے کا ایک ملک لیا ہم نے ابھی دیکھ رہے ہم پسٹی کا شکار ہیں وہ ترقی کر گئے ہیں اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہم ترقی کیوں نہیں کر پائے وہ ترقی کر گئے اس کے پیچھے کیا وجہ اس کے وجہ ہاتھ یہ ہی ہے کہ جتنے بھی یہ یہودی لوبیز ہیں اور جتنے بھی یہ تھنگ ٹھنگ ہیں بڑے تھنگ ہیں یہ کبھی بھی مسلم ممالک کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیں گے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا پہلا پاکستان ایڈمی قوت ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بن سکا مسلمانوں کو یہ لوبی آگے بڑھنے نہیں دیتی سر سعودیہ بھی مسلمان ہے یوہی بھی مسلمان ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابودابی اور یہ بہت سارے ملک جو میں گنوا سکتا ہوں فنگر ٹکس پہ اوپر سر وہ دیکھیں ڈیولپ کتنے ہیں وہ امریکہ آگے سلوڑ کرتا سعودیہ ریبیہ کو یوہی کو سلوڑ کرتا سر ہم مسلمان ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم اپنی گلتی دوسروں پہ ڈالتے ہیں یا پھر ہم اپنی کوشش نہیں کرنا چاہتے ہیں اصل میں ایکچلی سمجھنے کا زاویہ لگ لگ ہے آپ یہ دیکھیں کہ باقی جتنے بھی ارم کنٹریز ہیں گرلز کے اندر کس کس کیورٹیز ہیں ٹھیک ہے افواج پاکستان کہاں پہ جا چکی ہے ٹھیک ہے ہماری سرحدوں کی جو حفاظت ہے یہ فیفت جنریشن وار کے اندر ہم کتنا سٹرونگ ہیں یہ ہمارا میسج جا چکا ہے بڑا کلیر لی جا چکا ہے یہی کہ فوجی تنصیبات کی اوپر اور ایک دم قوم کے اندر جو ایک وار چلی ہوئی تھی فیفت جنریشن وار اس کو ہم نے کس طرح سے توڑا ہے آئی ایس آئی نے یہ ساری ورکنگ کر کے دکھا دی ہے اور ساری کے سارا کٹا جھٹا کھول کے رکھ دی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ابھی ہاتھ ملا لینے چاہیے صلاح کر لینے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنگ کو لاغو نہیں کرنا چاہیے اور اگر جنگ آ جائے تو پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے ہم ہر ایک کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں ہم ہر جگہ پر مذاکرات کرنے کو تیار ہیں لیکن کوئی اگر رفو چکر ہونے کے چکر میں ہے تو پھر ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے جنس ہے نا وہ آپ دیکھیں جنیوہ جنس ہے جنیوہ کانفرنس کے اندر جو کی گئی ہیں باتیں اس کو کس نے ماننا ہے چوبیس قراردادیں کشمیر کے اوپر ہو چکی ہیں کس نے ماننا ہے یو این کے ریزولیشن کو کس نے ماننا ہے پاکستان مان رہے ہیں ہم مان رہے ہیں بلکل سب سے پہلا ریزولیشن کیا ہے کہیں نہ کہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بلکل صحیح ہیں کہیں غلطیاں ہماری بھی ہیں ہمیں وہ بھی ماننے پڑے گی اگر ہم بہتر ریلیشن چاہتے ہیں دولوں ملکوں کے درمیان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھتر سال ہو گئے ہمیں لڑتے ہوئے مرتے ہوئے ایک دوسروں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے کوئی حل نکلا بلکل حال نکلا جب حال نکلنے کے دانے پہ ہوتا ہے تو موڈی اور جتنی بھی انڈینز ہیں یہ سارے کے سارے اپنے پولیٹکس سیوڈ کر دیتے ہیں ہماری بزرگ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں مسئلہ حال ہو سکتے ہیں لیکن ماندار نہیں ہے اگر وہ کرنا چاہوں تو پھر ہو سکتے ہیں اگر نہ چاہوں تو پھر نہیں مسئلہ کی چیز کا آرہا مسئلہ کیا ہے اگر کوئی نون مسلم کرے اگر کوئی ایسائی کرسن یا جوز کرے ہم اس کے اوپر بڑا اتجاج کر لیتے ہیں یہاں پر مال روڈ پہ آگے ہاتھ پہ بہنس اٹھا گے اس کے لئے اتجاج کر لیتے ہیں لیکن جو ملک کے اندر مسائل ہیں ابھی دیکھیں فوج آرمی پولیس ایک دوسرے کے ساتھ عوام میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑپ رہی ہے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا اس پر کوئی درنہ نہیں دے رہا کیا سمجھتے کہ اندرونی میڈرز پہلے ٹھیک کرنے چاہیے یا بیرونی کے بارے میں بات کرنے چاہیے کشمیر 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 موجودہ جو صورتحال ہیں یہ کشمیر سے فوجہ سے ہیں یا کشمیر سے برے ہیں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے آپ جس طرح سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر ورکنگ کر لیں جس طرح سے پروپوگنڈا کر لیں آپ کے سامنے ہم نے ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ کولیپس ہوتی دیکھی ہیں ٹھیک ہے اور یہ مزید ہوں گی بہتری کی طرف آئیں گے ہم اس ٹائم اپنی ریاست کے اوپر ورک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے آئین کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جتنی بھی آئین آئین بچا ہو ہے بالکل بچا ہو دیٹ جس طرح سے الیکشنز کے دیٹ آگے جاتی جا رہی ہے کوئی اگر اپنی من مرضی کی اوپر اگر سمبلیاں توڑ دیں تو وہ اس کو آئین تو کچھ اجازت ہی نہ دیتا اس کے پاس کچھ نہ کچھ جواز ہونا چاہیے کہ میں اس کے اوپر اسمبلی توڑا ہوں کچھ نہ کچھ چیزیں جو ان سے ہیں وہ آخرکار ہونے چاہیے یہ تو نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اسمبلی بنا لوں اپنے مرضی سے توڑ دوں کیا سمجھتے ہیں کہ مولک کو ہم اپنے پاکستان کو اپنے وطن کو اپنے سر عزیز کو کس طرح سے ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور کیا لگتا ہے کہ آپ کو موجود ہے جو سینریو چل رہے ہیں پوری دنیا کی میڈیا ہمیں کور کر دی ہے اور جو حالات یہاں کے ہیں پوری دنیا اسلام ہم پر ہس رہی ہے ہم ان کو کیسے جواب دیں حالات کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ہم اپنے انشاءاللہ آستا آستا یہ آپ کو یہ جو ہمارا سی پیک ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ ریکاور ہونے کے لیے جا رہی ہیں انشاءاللہ یہ واپس ان کو جواب بوں توڑ ملے گا انشاءاللہ شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں بہت اچھے سر نام آپ کا یہاں پر یہ جلسہ جلوس ہو رہا یہ ریلی نکالی ہے کس لیے نکالی ہے یہ ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے جو لوگ اناسر ایسے ناصر جو ملک کو تباہ اور اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف اور پاکستان کے استحقام کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جون سے یہ ریلی آپ نے نکالی اس کا کتنا بینفیٹ ہوگا اس سے کیا ہوگا اس سے دیکھو جی ہمارا کام تو کام کرنا اگر فیدہ ہونا نہ ہونا یا اس کے اثرات ہونا یہ ہمارا تو نہیں نہ کام ہمارا کام تھا کہ ہم نے جو کرنا تھا کٹ ڈالا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کس کی قیادت میں ہم تو ساجد میر صاحب کی قیادت میں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ساجد میر صاحب اس ملک کے حلات کو چینجز کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کوشش کرتے ہوں جتنا زیادہ کوئی کوشش کر رہی ہے لوگ ان کو حلات بچے جائیں گے کیا لگتا کہ آپ کو ہمیں باہر سے دشمن کا خطرہ یا پھر جو ہمارے اندر دشمن ہیں ان سے خطرہ ہمیں ہمیں جو میری علومہ جو ہے ہمیں باہر سے بھی بہت خطرہ ہے اور اندر سے بھی خطرہ ہے ہم اندر سے سنبھال نہیں پا رہے ہیں تو باہر سے کیا سنبھالیں گے مجھے تو سینیریوز کو دیکھتے ہوئے اندر کے اگر ہم سے سنبھالیں گے تو باہر زیادہ خطرہ کون سے دشمن کا باہر کے کے اندر کا ویسے تو ہے کہ دونوں کو خطرہ ہے اب ان میں سے ہے کہ دونوں میں سے وہ خطرہ زیادہ کس کا ہے یہودی لابی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا اور نظام اور فوج کا نظام یا دوسرا نظام ٹھپ ہو کے رہ جائے سر میں حیران ہو یہودی لو بھی کسی اور مسلم مالک کے اوپر کیوں نہیں چلتی صرف وہ گریب پاکستان کے اوپر نظر رکھتا اتنکہ بر گرتی ہے تو بجاری مسلمانوں پہ مسلمان اور بھی ملکوں میں ہیں نا سر سعودی آرے میں بھی بھی ہے دوبائی میں بھی ہیں اچھا اس کے بعد انڈیا میں بھی ہم سے زیادہ ہیں سر ہر ایک جگہ پر مسلمان ہیں تو پاکستان کے مسلمانوں کے پیچھے ہی ہوں آپ دیکھیں میرے بھائی آپ تو ماشاءاللہ اس میں ہے عراق کو دیکھیں کیا ہوا اپنی کا کہہ رہا ہے قضافی کے ساتھ کیا ہوا یہ سارا کیوں ہوا ہے کچھ تو ہے جسے پرداداری ہے کیوں کیوں ہاں اس میں کوئی شک نہیں اگر ہماری فوج ہماری فوج واقعی طرح پاورفل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں فوج کی بات نہیں کر رہا پاورفل ملکیں بنتی ہیں ایکانومی سے کیا ہماری ایکانومی واقعی میں ہی پاورفل ہیں ہم کسی بھی ملک کو جواب دے سکتے ہیں ہم ویسے تو جواب دے سکتے ہیں لیکن نہ دے جیے ہماری ملکی جودہ سررت حال میں اگر جواب دے سکتے ہیں تو ابھی تک کشمیر ہم نے کیوں نہیں لے سکتے ہیں اس لئے کشمیر میں آپ سے کہتا آپ تو پڑے لکھے بندے ہیں میں ایک بات کہتا ہوں انیس سو تریپن میں نیرو یہاں آیا اور اس زمانے میں لیاقتہ لی وزیراعظم تھا اور دونوں نے مل کر لاہور میں ایک پیسا کرنفس کی نیرو نے یہ کہا کہ آپ ریاست دکن چھوڑ دیں مارواسوٹ چھوڑ دیں ہم کشمیر چھوڑ دیتے ہیں اس زمانے میں لیاقتہ لی نہیں مانے آپ دیکھ لیں کیا کیا اس کے بعد جب کشمیر کا مسئلہ تھا یہ بھی سن لیں کشمیر کے مسئلے میں کہاں تک پہنچے تھے دلی پہنچنے والے تھے اور کس نے فیر بندی قرآ دی آپ جانتے ہیں ہم دلی تک پہنچنے والے تھے ہاں جی کون سی جنگ میں یہ انیس سو سنتالی کے بعد جو ہم نے کشمیر پہ قبضہ لیا ہم نے کشمیر پہ قبضہ لے لیا تھا نہیں جس پہ لیا وہ اب تک ہمارا ہے جو ہاں انہوں نے اس نے کہا تھا نا کشمیر میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں ایک الیدہ چاہتے ہیں ایک انڈیا کے ساتھ چاہتے ہیں اور اس میں جو زیادہ اکثریت ہے وہ پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ چاہنے والے لوگ میں احران ہوں جی ٹوئنٹی جی ٹوئنٹی کی میٹنگ ہو رہے ہیں جی ٹوئنٹی کی میٹنگ کشمیر کے اندر ہوئی انڈیا نے کشمیر کے اندر رکھوائی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ کے کشمیر کے اندر جی ٹوئنٹی کی میٹنگ بھی ہوئی تو وہاں پر بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر گئے کیا انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھئے 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 اگر ہم چاہیں نا ہماری فوج کے بڑے اور سیاستدان چاہیں کشمیر کچھ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس میں کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں کہ اس میں کونٹی بات ہے ہم نے جو پڑا ہے اور میں آخری بات کہتا ہوں ہم نے پڑا ہے وہ آنڈی ریکارڈ ہے میرے پاس پڑا ہے کہ کشمیر پر نہ مخلص نہیں ہوں بس یہی کہنے چاہے ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا آسان حکم والکم اسلام سر کیسے ہیں الحمدللہ آپ سنائیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک نام آپ کا میرا نام زائی چٹھا نام ہے میرا کیا کرتے ہیں میں ایڈیوکوٹ میں ہیلٹ میں ہوں ہیلڈیپارٹمنٹ میں جلسہ ہو رہا یہاں پر کس پرپس سے ہو یہ جلسہ نہیں ہے یہ ریلی ہماری ہے پاک فوج سے زارے جلجتی کے لیے جو نو مائی کو جو شر پسندور بلوائیوں نے جو ہمارے اداروں کے ساتھ کیا تھا اس کی حمایت میں آج ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ آئے ہیں عزاز عزیز کے لیے کیا وجہات ہیں ملک کے حالات ایک طرف ہم دیکھتے تھے کہ انیس سو سنتالیس کو ہم نے آزادی لی اس لیے آزادی لیے کہ تاکہ ہم اس ملک کو ترقی کی طرف لے کر جا سکے کیا ہم ترقی کی طرف لے کر چلے گے اگر ہمارے ملک کے اندر جو شر پسند ہیں یہ دوسری جو جمعتیں ہیں اگر ملک کے جانبے گھڑی ہونے دیں گے تو ملک آگے آگے بڑھے گا نا لیکن اگر ایک آتا دوسرا اس کے ٹنگ ہی جدا ہے اگر ایک اپنا ٹونور پورا کرے گا نشاء اللہ پاکستان ترقی کے طرح میں آگے چلا جائے گا نشاء اللہ سر انیس سو سنتالیس میں کوئی ایک ایسا ٹائم بتا دیں جہاں پر ہم ترقی کی طرف گئے تھے آپ دیکھ لیں نوازشی کا دور ہے دیکھ لیں نائنٹی نائٹی ٹو میں دیکھ لیں اس کا دوزار اٹھار سے پہلے دیکھ لیں ملک میں موٹر ویز ہیں لو شیڈنگ ہے بروزر کی خاتم ہے ملک کی جو 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 جی ٹی بی تھی وہ کہاں سے کہاں تک جلی گئی ہے اور جب عمران خان صاحب آئے ہیں تو آپ دیکھ لیں پانچ اٹھار تھی جی ٹی بی جو زیرو زیرو کر کے چلے گئے ہیں مطلب کہ یہ جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہیں یہ اگیس عمران خان صاحب نہیں ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو نو مہی کو جو بلوائیوں نے اور جو شر پسندوں نے جو ہمارے اداروں ساتھ جو حالات انہوں نے پیدا کیے تھے آج ہم آئیں اپنی فوج کے ذارے جہجر کے لیے بس اپنی فوج کے ساتھ محبت میں سارے لوگ کٹے ہوئے ہم یہاں پر بڑے زور لگاتے ہیں کہ ملک کے یہ حالات ہوگے سر موجودہ جو جڑ ہے ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے جڑ کیسے ہم پکڑیں گے انیس سو سندالی سے لے کے دہشت گردی ہے آپ کو بتا سارا بتا میڈیا کو بتا میڈیا میڈیا کو پتا ہو یا نہ ہو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں آپ بتائیں کہ کون ہے جہجر بتا دورا ہوں آپ کو کون ہے سیاست دان سارے جی جو ملک کے انٹی ہیں آپ کو پتا سارے کون سی جماعت تریقہ انصاف جی سر کیسے انٹی ہے تھوڑا بتائیے گا بتایا تو آیا آپ کو نو مہی کو واقعہ یاد نہیں سارا آپ کو بتا نہیں ہے ریڈیو پاک سارا آپ کو بتا نہیں ہے سواہت موٹر فی آپ کو پتا نہیں ہے کیا کیا انہوں نے آگ لگا دی ہے سر ہم اپنے ملک کے خود دشمن ہوئے پڑے ہیں تو باہر کی طاقتوں کے ہم انڈیا کو کیا کہیں گے امریکہ کو کیا کہیں گے افغانستان کو کیا کہیں تو بات بتا رہا ہوں آپ کو اگر ہم ایک ایک ہوں گے